سمجھ کر دوستو میں کنال کالوہ آپ کا اپنے اس چینل میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بزنس کا شب مہورت ہم کیسے دیکھیں ایک کوششن ہمیشہ آتا ہے کہ میں نئی کام کی شروعات کر رہا ہوں یا میں نئی دکان کی اپنی کر رہا ہوں کوئی بھی نیا کام شروع کر رہا ہوں ماندی جی آن لائن ہی کوئی سٹارٹ کرنے لگا ہوں تو یہ بزنس میں گروت ہو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اچھا مہورت کیسے ہم دیکھیں اچھا مہورت کیسے نکال رہے ہیں دیکھئے میں آپ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہوں گا ایک اچھا مہورت نکالنے میں سمجھ لیجئے کہ یہ اس میں پوری ایسٹرلوجی کا نچوڑ ہے یہ سمجھ لیجئے اگر ہم نے کچھ سال اس میں کام کی ہیں تو وہ کچھ سالوں کا نچوڑ ہے جو کی ایک ویڈیو میں نہیں اور میں شاید بتا بھی نہیں پاؤں گا مگر پھر بھی ہم نکالتے ہیں یہ سرویس ہم دیتے ہیں کہ یہ سرویس میں آپ کو ہم آپ کی ساری کیلکولیشن کے ساتھ ساری کیلکولیشن کے ساتھ یہ سرویس ہم دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ آپ کا جو بزنس ہے وہ گروت کی طرف جا سکے پھر بھی کوشن ہوتا ہے کہ پھر بھی ہم اچھا کیا گرہ ہے نکشتر کیا اچھے دیکھیں جیسے ہمارے پورانے بڑے بزرگ ہوتے تھے وہ پنچانگ دیکھ کے بھی بتاتے تھے کیونکہ پنچانگ میں ایک کومنلی مہورت دی ہوتے ہیں تو اسی بیس پہ میں کچھ انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ آج اس ویڈیو میں شیئر کروں گا کہ اگر آپ نہیں نکلوانا چاہتے ہیں اور پھر بھی اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ اپنے آپ کیا چیزیں دیکھ سکتے ہیں کچھ بیسک جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ مہورت کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیئیں تاکہ آپ کی جو لائف ہے آپ کا جو بزنس ہے وہ گروہ کر سکے بزنس کا مین پرپس کیا ہوتا ہے آپ بزنس کیوں سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ گروہ ہو سکے کوئی بھی دکان یہ انویسمنٹ کرتے ہیں تو اس کا پرپس اور ایک پروفیٹ ہوتا ہے تو پروفیٹ ہو کا تب ہی بزنس آگے چلے گا تو یہ مین پرپس ہوتا ہے آدمی کا کہ وہ گروہ کی طرف جا سکے گروہ کر سکے اور کئی بار اس کو ایک چھوٹا سا ایکسپینس لگتا ہے کہ مہورت میں نے کس سے نکلوایا تو صحیح نہیں چلا یا مہورت میں نکلواوں گا اس پہ میرے کو ہزار پانچ سو روے خرچ کرنے پڑ جائیں گے اور اس کے بعد بھی میں نہیں مانتا یہ جو سب کے اپنے اپنے وشیز ہیں تو میں پھر بھی آپ کو جنرلی ایک انفرمیشن دوں گا کہ آپ یہ چیزیں ضرور چیک کر لیجئے ٹیپ مہورت میں نہ جائیں آپ کی ڈیٹ اور بھرت آپ کی سب چیزوں کے حساب سے مگر ایک بیسک مہورت آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ چھوٹی سی انفرمیشن کے ساتھ تاکہ آپ کو پتا چلے اور آپ یہ چیزوں کا دھیان بھیک سکیں تو چلیے ویڈیو میں اسی حوالے میں بات کرتے ہیں اور ویڈیو کے انتق بنے رہیں مہورت مہورت کیا ہوتا ہے مہورت وہ ہوتا ہے کہ جب سارے گرہ اور نقشتر مل کے جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کو سپورٹ کریں اور اس کو آگے کی طرف لے کے جائیں جس سے آپ کی جیون کے اندر خوش آلی آ سکیں یعنی گرہ نقشتر پوزیٹیو ہونے چاہیے اب کون سے گرہ نقشتر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے گرہ نقشتر ہر گرہ کے الگ الگ کام ہوتے ہیں سرکاری کام ہے تو سورے بزنس ہے تو بھد ہر گرہ کے الگ الگ پرپرز ہوتے ہیں ڈاکٹری کا کام ہے یا انفرمیشن کا کام ہے تو جوپیٹر جج سے ریلیٹڈ کام یا آپ کے لیبر سے ریلیٹڈ کام مشینری سے ریلیٹڈ کام لوہی سے ریلیٹڈ کام تو ہر پلینٹ کے الگ الگ حساب کتاب ہوگی دوسری چیز کیا ہوگی ان کی کن ہاؤسز کے ساتھ کنیکشن ہے اب ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے بزنس کے اندر کیا دیکھا جاتا ہے بزنس کے اندر کون سے بزنس کے ہاؤسز ہوتے ہیں فیفت ہاؤس تو نہیں ہوگا وہ تو پریم کا ہاؤس ہے نائنھت ہاؤس بلیسنگز کا ہاؤس ہے دعاوں کا ہاؤس ہے اگر نائنھت ہاؤس کی دشاہ میں آپ بزنس سٹارٹ کریں گے تو کیا ہوگا بزنس بہت اچھا چلے گا آپ کو کوئی دعائیں ملیں گی کیا دعاوں سے بزنس کرنا ہے نہیں فائنانشلی گروہ کرنا ہے تو اس کا مطلب دعاوں والا جو ہاؤس ہے اس کو انوال نہیں کرتے ہیں پریم والا ہاؤس پیار میں ویپار میں پیار چلے گا تو پھر کمائی نہیں ہوگی ویپار میں تو ایک ہی حصول ہے آگے بڑھنا ہے اور پیسہ کیسے ہا رہے اگر پارٹنرشپ بزنس انوالو ہے پہلے آپ ہاؤسز کو سمجھ لو پھر میں آپ کو ہوتا ہوں گا کون سا پلانٹ میں ہونا چاہیے تو آپ کو آئی ڈے لگ جائے سکسٹ ہاؤس سب سے پہلے جو ہمارے پروفیشن کا ہاؤس ہوتا ہے کہ سکسٹ ہاؤس سٹرانگ ہونا چاہیے تو آدمی محنت کرتا ہے محنت کرتا ہے اور کریئر کی طرف آگے بڑھتا ہے تو سکسٹ ہاؤس کی انوالمنٹ بہت ضروری ہے اگر آپ پارٹنرشپ سے رہے کے کام کر رہے ہیں تو سیونتھ ہاؤس کی انوالمنٹ بہت ضروری ہے اب ان دونوں ہاؤس کے ساتھ گروت کے لیے ہمارے کو دو میجر ہاؤس چاہیے سب سے پہلا وہ ٹینتھ ہاؤس ٹینتھ ہاؤس اور سکس ہاؤس ملکہ ایک بہت اچھا پروفیشن دیتے ہیں اور اگر اس پروفیشن کو ملٹیپلائے بائے فائیو کرنا ہو جو بھی آپ کی انکم ہے اس کو ملٹیپلائے بائے فائیو کرنا ہے تو آپ کو الیونتھ ہاؤس کی ضروری کرتی ہے اس کے بھوم بولتے ہیں اچھا پورتی کا ہاؤس اچھا پورتی کا ہاؤس تو اب یہ چاروں ہاؤس اگر انوالف ہوتے ہیں اس پرٹیکلر ڈیٹ پہ اس پرٹیکلر ٹائم پہ جب آپ اس بزنس کی اوپننگ کرتے ہیں تو آپ کے لئے بینیفٹ ہے انوالف کیسے ہوتے ہیں میں بتاتا ہوں مگر یہ چاروں کی انوالمنٹ ضروری ہے آپ کے بزنس کی گروہ کے لیے بیسک آپ کو اس میں اتنا سمجھنا ہے کہ اگر چندرما آپ اس پر ٹائمنگز دیکھئے بزنس کی ڈیٹ نکالیے جو کی گوگل پہ انفرمیشن ایزلی اویلیبل ہوتی ہے کہ کون سی ڈیٹ کی ہے کونڈلی نکال لیجے آن لائن فری پورٹل سے کونڈلی نکال لیے اب اس دن کی دیکھئے اس دن میں پرٹیکلرلی کس ٹائم پہ چندرما آپ کے سکس تھاؤس ٹین تھاؤس سیون تھاؤس اگر پارٹنشے پہت ہو اور الیون تھاؤس اگر ان چاروں میں سے چندرما جس ٹائم بھی ان ہاؤس کے اندر آ رہا ہے تو آپ اس ٹائم پہ کر سکتے ہیں اپنی آپ کے لئے بینیفیشن آپ کے لئے بینیفیشن رہے گی اگر آپ کے پاس ڈیٹا و برت نہیں ہے اور آپ یہ سرویسز اگر نہیں افورڈ کر سکتے آپ نہیں کسی سے لے سکتے مان لیجے کہ ای بھر ہم نہیں لے سکتے اور ہمارے بجٹ نہیں ہوتا تو آپ یہ انفرمیشن یہ دیکھ کے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ چندرما اس ٹائم پہ ہے تو دشائیں اس حساب سے ہی مینج ہوتی ہیں یہ ایک بیسک فارمول ہے چندرما دیکھئے سکس تھاؤس میں ٹین تھاؤس میں الیون تھاؤس میں سے کسی میں ہے آپ کام کریے آپ کے لئے بینیفیشن رہے گا دشائیں اس حساب سے ہی کیلکلیٹ یہ ایک طریقہ ہے کہ جس سے آپ ایک اچھے مہورت میں ایک بزنس کی شروعات کر سکتے ہیں فیفت تھاؤس اور نائن تھاؤس کے حساب سے کریں گے تو پس جائیں کیونکہ پریم بھاو تو ہیں اچھا بھاو تو ہے باقی اگر آپ یہ سرویس لینا چاہتے ہیں آپ نیچے دیئے کہ یہ نمبر پر میں کانٹیک کر سکتے ہیں بہت ہی نیمیٹیڈ چارجز کے اندر میں یہ سرویس دیتا ہوں جس میں آپ صرف لکھ سکتے ہیں کہ مہورت جاننا ہے تو آپ کو یہ انفرمیشن دی جائیں گے چلی دوستوں یہ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا دیئے کہ اچھے مہورت پر کام کریں گے تو بینیفیٹ آپ کام کریں گے